مفتی صاحب آج کل پی ٹی بی والے ارتغل ڈراما دکھا رہے ہیں کیا ارتغل ڈرامے کا دیکھنا جائز ہے اس ڈرامے کے اندر اسلامی اقدار اسلامی روایات اور جہاد کو بہت اچھی انداز میں دکھایا گیا ہے اور اسے دیکھ کہ ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں کیا اس کا دیکھنا جائز ہے اس کے جواب میں جو میں جواب دوں گا پتہ نہیں آپ متفق ہوں کے نہ ہوں لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری تو شریعت کی روشنے میں آپ تک جواب کا پہنچانا ہے بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علی پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے جب ٹیلی ویئن نیا نیا آیا پاکستان کے اندر پاکستان بننے کے بعد تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت والا ٹیلی ویئن پر خبریں آتی ہیں پورا گرام آتے ہیں دینی پورا گرام بھی اس وقت آیا کرتے تھے کیا ان کا دیکھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو مفتی جمیل صاحب رحمت اللہ علی نے بڑا پیارا جواب دیا اور قیامت تک کے لئے بات کو سمجھا دیا فرمایا کہ دیکھو جن چیزوں کا باہر دیکھنا جائز ہے ان چیزوں کا ڈبے کے اندر دیکھنا بھی جائز ہے اور جن چیزوں کا باہر دیکھنا ناجائز ہے ان چیزوں کا ڈبے میں دیکھنا بھی ناجائز ہے یعنی جن چیزوں کا باہر دیکھنا جائز ہے تو ان کا ٹیلی ویئن میں بھی دیکھنا بھی جائز ہے اور جن چیزوں کا باہر دیکھنا نجائز ہے ان چیزوں کا ٹیلی وین میں دیکھنا بھی نجائز ہے مثلا مرد مردوں کو باہر بغیر سطر کے دیکھ سکتے ہیں تو ٹیلی وین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن مرد مردوں کو بغیر سطر کے یا آدھے سطر کھلا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کا سطر ہے تو فوٹ بالر جو فوٹ بال کھیل دے ہوتے ہیں شورٹ سپین کے تو ان کا سطر پورا نہیں ہوتا تو جیسے ان کا باہر دیکھنا جائز نہیں ہے ٹیلی وین کے اندر بھی ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے کرنے والے بھی گناہ گار دیکھنے والے بھی گناہ گار اسی طریقے سے جیسے مرد باہر عورتوں کو نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو ٹیلی وین میں بھی نہیں دیکھ سکتے اب وہ خواہ خبریں سنا رہی ہے خواہ وہ دینی پورا گرام کر رہی ہے خواہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سنا رہی ہے خواہ وہ نامحرم خاتون کوئی نات پڑ رہی ہے باہر صورت ان کا دیکھنا گناہ ہے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بھلے لوگ بیٹھے سن رہے ہوں علماء بیٹھے دیکھ رہے ہوں لیکن ناجائز کام ناجائز ہی ہے ہاں وہ اس کو گناہ سمجھ کے کر رہے ہوں گے الگ بات ہے لیکن جائز نہیں ہو سکتا کسی عالم کا عمل وہ دلیل نہیں بن سکتا کسی کام کے کرنے پر کہ وہ جائز ہے ہمیں اللہ نبی کا فرمان کافی ہے تو یاد رکھیں غازی ارتغل کو دیکھنا اب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ظاہر ہے ڈرامے کے اندر تو مرد بھی آئیں گے عورتیں بھی آئیں گی تو عورتوں کا دیکھنا تو ناجائز ہے ہاں جہاں پہ مرد ہو صرف ان کریکٹرز کو دیکھنا وہ سین دیکھ لینا کوئی گناہ اور کباحت حرج کی بات نہیں ہے لیکن عورتیں جہاں آئیں تو وہاں وہ سین کا دیکھنا یا وہ والی جگہوں کا دیکھنا وہ جائز نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک بات اور کہوں گا ایک بات اور کہوں گا کہ جو لوگ عادی ہو چکے ہیں موویوں کے دیکھنے کے ڈراموں کو دیکھنے کے فلموں کو دیکھنے کے اور بچے جناب سوپر مین سپائیڈر مین اور پتہ نہیں ٹارزن کیا کیا دیکھتے ہیں تو میری ایسے لوگوں سے گزاریش ہے کہ اپنے بچوں کو یہ نہ دکھائیں بلکہ ارتغل غازی دکھائیں دوبارہ کہہ رہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارتغل غازی کا دیکھنا جائز ہے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے کہ جو چیزیں باہر دیکھنا جائز ہیں ان کا ٹیلی وین میں دیکھنا بھی جائز ہے اور جو باہر دیکھنا نجائز ہے ان کا ٹیلی وین میں دیکھنا بھی نجائز ہے اب ڈرامے میں ظاہرے عورتیں آئیں گے اور وہ نام احرام ہیں تو ان کا دیکھنا نجائز ہے لیکن جن لوگوں نے باز نہیں آنا اور وہ جو لوگ موویاں دیکھتے ہیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں تو بجائے اور چیزوں کو دیکھنے کے وہ ارتغل کو دیکھ لیں گناہ سمجھ کر دیکھیں گناہ سمجھ کر دیکھیں کہ میں ایک اچھا کام نہیں کر رہا ہوں ہاں اس سے فائدہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے اس سے نفعہ ہونا جذبات کا بننا وہ ایک الگ سے چیز ہے لیکن بھارل ہے پھر بھی غلط ہی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اگر آپ نے جذبات بڑھانے ہیں اپنی ایمان بڑھانا ہے تو اپنی تاریخ کو پڑھیں آپ داستان ایمان فروشوں کو پڑھیں آپ کا ایمان کلیول یہاں تک چلا جائے گا ساری سادسیں جو سلیبی کیا کرتے تھے اور منگول کیا کرتے تھے ساری سادسیں اور ان کا حل داستان ایمان فروشوں میں بھرا پڑھا ہے آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں آپ تاریخ دعوت عظیمت کو پڑھیں